اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَوْمِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٌ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کی عداؤں کو دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے پورے کا پورا حج اللہ کے پاک نبی سیدنا عبراہیم علیہ الصلاة والسلام سیدہ حادرہ اور سیدنا اسماعیر علیہ الصلاة والسلام اور میرے حضور کی عداؤ کا نام ہے جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدا رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ دنیا میں رکھتا ہے اللہ والے جب تک دنیا میں رہتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ جب دنیا میں ہوگے تم اللہ کا ذکر کروگے چلے جاؤگے تو خدا تمہارے چرچے کرے گا یہ جو قرآن ہے نا اس کو سمجھنا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں عشقِ رسول ہے حضور کی آل کی محبت ہے حضور کے اصحاب کی محبت ہے اور اولیاء اللہ کی محبت ہے پھر قرآن سمجھاتا ہے آپ دیکھیں جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی فرمایا بطا خضوم مقام ابراہیم مسلح کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جدہ کو جائے سجدہ بناو اب ایک پتھر ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے لیکن اتنا مقام کہ اس کو حرم میں لگا دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھو ورنہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا قابل مقبول نہیں ہوگا بجا گیا ہے کہ اتنا بڑا مقام ایک پتھر کو مل گیا صرف ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہوگے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور میرے رسول کے لئے دعا کی تھی تو رب نے اس پتھر کو یہ عظمت دے دی ابراہیم علیہ السلام کو شان تو مل گئی جو مل گئی وہ پتھر کیسا مقبول ہو گیا تو یہی اللہ والوں کی جو عدائیں ہیں یہ دنیا میں رہتی ہیں یہی اللہ والوں کا عرص ہے یہی اللہ والوں کی محافظ ہے یہی گیارمی شریف ہے کہ یہ گیارمی شریف واحد انجیو ہے دنیا کی جس میں اتنا خانہ گریبوں کو کھلا جاتا ہے تو کوئی اتنا خانہ گریبوں کو نہیں کھلا سکتا یہاں کوئی تخصیص نہیں ہوتی اور پھر یہ ایمان والوں کی نشانی ہے میرے رسول نے فرمایا کہ خانہ کھلانا بخالی شریف کی کتاب الایمان میں امام بخالی نے رواج کی ہے کہ خانہ ارض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے فرمایا کہ السلام کو عام کرنا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ کو عام کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا کسی کو کھانا کھلانا تو یہ گیاروی شریف حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عطا ہے کہ جب آپ کے پاس مہینے کا جتنا آپ کے پاس نحد عدی آتے تھے آپ کے کمائی تھی وہ ساری کے ساری آپ گیاروی شریف کے دن عطاقریم علیہ السلام کا عرص کرنے کے بعد یہ ساری غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور وہ عمل خدا کو ایسا پسند آیا کہ جیسے مقام ابراہیم کے پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونا خدا کو پسند آ گیا تو پتھر کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا اسی طرح جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی ادا مقبول ہو جاتی ہے تو خدا ان کا نام دنیا میں زندہ کر دیتا ہے اور ان کی نیاز دنیا میں چل جاتی ہے اب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی نیاز ہے ان کی لنگر ہے ان کا کہ ان کے قدموں کا دوبن ہے ساری دنیا پیتی ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی اگر کوئی ادا پسند آ جائے اور حضور غوث سیادم رضی اللہ تعالیٰ اندھو وہ ہستی ہے فرماتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ میں سراخ ہیں صبح لاکھ در میرے پاس آتے ہیں شام تک سارے ختم ہو جاتے ہیں یعنی آپ غریبوں مسکینوں کو اس قدر کھلاتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کی ساری نیکیاں دیکھی ہیں کسی غریب کو کھانا کھلانے سے بڑی دین میں نیکی نہیں ہے یہ صوفیہ کی تعلیم ہے جنہوں نے اسلام کو عام کیا یہ جہلاء جو ان چیزوں کے مخالف ہیں وجہ دی ہے کہ وہ کسی غریب کو کھلائیں نہیں سکتے غریب کو کھلا سکتا ہے ایمان والا جن کے دل میں ایمان ہے جس کے دل میں حب دنیا نہیں ہے یہ جتنے علماء سوگ یعنی شریف کی مخالفت کرتے ہیں اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ ان کے دل میں حب دنیا ہے یہ دنیا کے طالب ہیں اور جو گیارم شریف کو ماننے والے ہیں وہ دنیا کے طالب نہیں وہ تو دنیا آتی ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ گیارم شریف کی محفر یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کیونکہ ایمان والوں کے گھروں سے لوگ خاطر جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اسلام کے حضور سے پوچھا گیا تو ایمان بخاری نے کتاب الیمان میں اس کو بیان کیا ہے فرمایت کہ کھانا کھلانا اور سلام قوام کرنا تو یہ جتنی گیارم شریف کی محفل ہے آپ اس کو پرنٹکل کر کے دیکھیں کہ جس گھر میں یہ محفل پاک ہوتی ہے غریب کھا کے جاتے ہیں ان کا رزق دن پہ دن بڑھے گا کبھی ان کا رزق کم نہیں ہوا ہم نے دیکھا جو گیارم شریف نیاز دلا کر غریبوں مسکینوں یتینوں کو کھلاتے ہیں اور یہ واحد انجیو ہے جو لاکھوں لوگوں کو پالتی ہے اور جہاں تقسیز بھی کوئی نہیں ہے کہ امیر آئے گا غریب نہیں آئے گا یہ آئے گا وہ نہیں آئے گا آج دیکھ لیں سیلامی کا دسترخان پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے یہ بھی اولیاء اللہ کا فیضان ہے جہاں جتنے بھی اولیاء اللہ جتنے بھی دسترخان آپ دیکھ لیں کسی مزار پر چلے جائیں آپ کو وہاں پر لاکھوں لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے یار اگر وہاں شرک ہوتا ہے تو وہاں اتنی رزق کی فرابانی کیسے آگئی آج اس کا مطلب وہاں جو شرک کہتے ہیں وہ خود مشرک ہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اگر ایک پتھر مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو اولیاء اللہ کے مزارات کیوں اللہ کی نشانی ہو سکتے آج یہ تو قرآن بیان کانا آیا ہے اور پھر کسی مزار اپنس پر چلے جائیں لاہور دادا صاحب پر چلے جائیں پاک پتہ شریف چلے جائیں مغدا شریف چلے جائیں ہاں جی کہیں چلے جائیں وہاں آپ کو ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے ہزاروں غریب پلتے ہوئے نظر آئیں گے ہزاروں مسکین کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور کھانا بھی آلہ ہوگا گھٹیا کھانا نہیں ہوگا ہاں جی آلہ کھانا ہوگا تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے اس کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ لوگ مدفون ہیں جو صاحب ایمان تھے خدا نے ان کی قبر کو بھی زندہ کیا ہوا ہے ان کے صدقے سے لوگ کھا رہے ہیں تو یہ اولیاء اللہ کی نیاز یہ ایمان کی نشانی ہے یہ قرآن و حدیث ہے کہ اگر پتھروں کی یہ شان ہے پتھر اگر مقام ابراہیم بیت اللہ میں لگ سکتا ہے اس کا عدو رب کروا سکتا ہے تو پھر مزارات اور اولیاء کی نیاز کا کیا کہنا اسماعیل علیہ السلام کا لنگر ہم کھانے جاتے ہیں بیت اللہ میں آپ کے قدموں کا دوبن ہے یہ گیرمی شریف یہ بھی اولیاء اللہ کی نیاز ہے کیوں یہ رب کو مقبول ہے کہ اس دل غریب کھاتے ہیں مسکین کھاتے ہیں فقیر کھاتے ہیں اس لیے گیرمی شریف دلا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی کیونکہ یہ حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نیاز ہے رب کائنات اس حق کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی